مقام پر نزد عاظمیہ میں جل بگر ہیں تو حضرت امام شافعی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کی قبر پر جایا کرتے کسی نے پوچھا ہم آپ کو پریشان دیکھتے ہیں پریشانی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ پر تو پریشانی نہیں ہوتی ہے فرما میرے پاس ایک نسخہ ہے پریشانی دور کرنے کا سنیوں کو قبر پوجہ کہنے والا ہو جاراپنی توحید سمالو فتاوہ شامی اٹھا کر دیکھیں فتاوہ شامی کے اندر موجود ہے اللہ میں شامی لکھتے ہیں کہ امام شافعی جیسا مذرور اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ انی لا تبر رکو بے قبر ابی حنیفہ تا فرما جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں امام عاظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرنی تھی انہوں نے جاتا بولیے سرحانے فرمایا ان کی مزار کی قریب میں دو رقعات نفل ادا کرتا اور فرمایا کہ وہاں پر دعا کرتا تو اللہ میری ساری مشکل حل فرماتا آج بھی عاظمیہ میں وہ مسلح موجود ہے جہاں پر امام شافعی نماز پڑھا کرتے تھے اور امام عاظم کے قرب و جبار میں آپ نے کسی شایدر میں پوچھا تھا حضور آپ تو رفیدین کے حدیثیں بیان کرتے ہیں اور یہاں آتے تو رفیدین نہیں کرتے ہیں تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ ابو حنیفہ رفیدین نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی حدیث سے استردال کیا ہے میں اپنے علم کے مقابلے میں امام عاظم کے علم کو زیادہ سمجھتا ہوں اور مجھے امام عاظم کے سامنے اپنے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے حیاتی ہیں آئے 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 اللہ یہ عدب ہمارے بزرگوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تھا یہ جو ہماری اصل نعمت اور دولت ہے اللہ ہمیں پھر عطا فرمائے ہمارے بچوں کو پھر عطا فرمائے حضرت امام عاظم اللہ رب العالمین انہیں کی سنگت انہیں کی محبت اور اس رویش پر یا اولیاء کاملین رہے ہیں اللہ رب العالمین اسی بدل کے ساتھ ہمیں تمسک نصیب فرمائے اور آپ کی حاضری کو اللہ رب العالمین اپنی بارکیں مستجاب فرمائے پھر میں ارز کروں میرا کوئی نوجوان دوست یا نیٹ پر اس وقت برائران جو پورے ونیا میں ہمارے ساتھ ہی سنتے ہیں میں پھر مرائران کرنا چاہتا ہوں وقت میرے پاس مختصر تھا پھر بھی وقت زیادہ ہوا ہے لہٰذا میں نے مختصر انداز میں فضائل پر اتفاق کیا ہے اگر تخلید کی بحث اور اشتحاد کی بحث اور تخلید شخصی کی بحث اگر آپ اس کو تفسیر کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری برسائی پر وہ تفسیر